بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ابھی سارے نتائج ہم اکٹھے کر رہے ہیں اپنے سارے نتائج اس لیے جہاں تک حتمی نتائج کا تعلق ہے وہ دب آپ سے ڈسکس کریں گے جب ہمارے سارے پاس مکمل ہوں گے مقصد یہ تھا کہ آپ بہت وقت سے انتظار کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے آپ نے جتنا ہمارا ساتھ دیا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہ دیتے تو جتنی زیادتیاں ہمارے ساتھ اس بیٹھی بھی حکومت نے کی ہیں وہ پھر نہ اجاگر ہوتی نہ لوگوں کے سامنے آتی اور نہ ہی ان کے وارڈ بینک میں پر کم ہی آتی اس لیے باقی ڈیٹیلڈ ڈسکسن ہم کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس پر کھریں گے جہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا اگلا لائے عمل کیا ہے لیکن ابھی آپ سب سے میں آپ سارے بھائیوں سے بچیوں سے بیٹوں سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے یہ الیکشن کی کیمپین میں ہمیں فالو کیا آپ نے پاکستان کے لیے ایک نیا ٹرینڈ سامنے لے آئے ہیں کہ میڈل کلاس کے لوگ ہمارے جیسے جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور اس کے الیکشن کا طریقہ آپ نے شکھا دیا ہے سب الیکشن کمیشن کے انتظامات سے آپ سیٹس ہوئی ہے سب الیکشن کمیشن کے انتظامات سے آپ ساکتے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف ادالت میں جاری ہیں دیکھئے جو ریزرویشنز ہیں جو باتیں ہیں وہ آل ریڈی میں وہاں کر چکی ہوں آپ کے ساتھ الیکشن کمیشن میں کھڑے ہو کے یہ وی ایب ریزرویشنز اگینس یہ الیکشن کمیشن وہ اس وقت میرا نتیجہ میں نے آپ کو کہتا چاہے میں جیتوں یا ہاروں میں الیکشن کمیشن کے خلاف جاؤں گی انٹو دے کورٹ اور میں انتیس ہزار ووٹ جو ویریفائی نہیں تھے اس کی بات کروں گی وہ ہم آپ سے ڈیٹیل میں کل کریں گے آپ بالکل فکر نہ کریں یہ جنگ ختم نہیں ہے آپ نے ووٹس آئے کے لیے جو ابھی تک آپ ایک سمجھیں نہیں ابھی ریزلٹ مکمل نہیں آیا میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں اس ریزلٹ پہ ان انتیس ہزار ووٹوں کا سایہ پڑھا ہوا ہے ان انتیس ہزار ووٹوں کا سایہ پڑھا ہوا ہے جو آپ کے سامنے ہم ہائی کورٹ میں گئے تھے اور اس کی بات کی تھی وہ کل جب کورٹ میں ہم دوبارہ جائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی اوپر ہم مزید کیا کرنے لگے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم انشاءاللہ ابھی ہم آپ کا صرف شکریہ ادا کرنا چاہے تھے جنگ ختم نہیں ہوئی جنگ کہاں تک جاری رہے گی کیا کریں گی جب تک یہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں ڈکلیئر کرے گی اور اپنا کلیئر پلینگ فیلڈ سب کو نہیں دے گی تک تک ہم اس آدارے کے پیچھے پڑے رہیں گے کیونکہ میرا خیال ہے جمہوریت کی بنیاد جو ہے الیکشن ہوتی ہے اور اگر بنیاد ہی کمزور ہو اور الیکشن صحیح طریقے سے پری پول رگنگ آپ کو سب کو پتا ہے پچیس پٹیشن جمع کروا گئی تھی تو یہ میرا آپ کا کیا خیال ہے وہ پٹیشن میں چھوڑ دوں گی مدہ میں پٹیشن اور نواز شریف بھی آج یہ کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہو رہی ہے اس سیلیکشن میں وہ کس کے خلاف کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہو کر رہا ہے کون کر رہا ہے یہ تو اس کا وہی جواب دیں گے نا جو آپ کو دھاندلی کی شکایت کر رہے تھے جو دھاندلی کی شکایت کر رہے تھے وہی آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے دوسرا اگر وفاقی اور صبائی اور زلی حکومت کے اوپر بیٹھ کر بھی کوئی گلہ کرے کہ اس کے بندے اٹھائے گئے ہیں تو پھر اسے حکومت چھوڑ دینی چاہیے پھر اس کے اندر اتنی سکت باقی نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے جو کچھ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے جو کچھ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے اس کا بھی جواب ان سے پوچھیں ہم نے تو نہیں کہا جو کچھ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے اس کی اوپر میں پہلی بات آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میں حلقہ ایک سو بیس کے عوام کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو اس قدر زیادہ ووٹ دیے ہیں اور دو ہزار تیرہ کے کمپیرزن میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دو تہائی مارجن کو کم کیا یہ میں ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں دوسری بات دوسری بات میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکنان کو پہلے اور مرد کارکنان کو بعد میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں یہ کہتا ہوں کہ اتنی جا فشانی کے ساتھ انہوں نے الیکشن ڈاکٹر یاسمین راشد کا لڑا ہے سارے ریاستی وسائل کے مقابلے میں وفاقی صوبائی زلی حکومت سارے میک میں ہمارے خلاف لڑ رہے تھے اس پامردی سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے اس کا ماضی میں کوئی یعنی نظیر نہیں ملتی تیسری بات یہ ہے کہ میڈیا کا بھی ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن الیکشن نہیں ہے ہم عدالت میں جائیں گے ان انتیس ہزار ووٹوں کو اس وقت تک ہم نتیجہ اناؤنس نہیں ہونے دیں گے جب تک ان انتیس ہزار ووٹوں کا عدالت فیصلہ نہیں کرتی دیکھیں جی میں میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہلکہ ایک سو بیس کی عوام کا جس محبت اور پیار سے ان لوگوں نے میرے الیکشن میں آئے آپ یاد رکھیں کہ زمنی الیکشن بڑا مشکل الیکشن ہوتا ہے حکومت کے خلاف ہوتا ہے اس کے باوتود اس عوام نے حمد کی وہ نکلے اور انہوں نے اتنے زیادہ نمبر کے ووٹس دیئے کہ جو کمپیریزن تھا میرا اور کلسون کا اس میں اتنی زیادہ خمیلی آئے کہ اب اگر نون لیگ والے موت چھپاتے پھر ہیں تو بہتر ہے کہ آپ سارے حکومتی وسائل استعمال کر کے ایک زمنی الیکشن کے اندر بجائیے کہ آپ آپ تو کہہ رہے تھے دو گناہ زیادہ آپ کر دیں گے آپ کا تو دو گناہ زیادہ کہ آپ بالکل بڑی مشکلوں سے آپ نے الیکشن جیتا آدھا ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے ہم آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک ہمیں انتیس ہزار ووٹوں کی مریم بی بی نے اکیلی نے پھرے خاندار میں الیکشن لڑا ہے اس کو کیا کہیں گے ساری حکومتیں ہاتھ دھو گئی ہے یعنی کمال ہے یا تو آپ سارے جو تھے آپ اگنور کرنا چاہتے ہیں وہ مریم بی بی تھوڑی الیکشن لڑا ہی تھی وہ تو سارے وزیر سارے مشہیر سارے پٹواری سارے ان کے حواری سارے چیئرمین سارے کاؤنسلر کوئی بندہ رہ گیا تھا جو اس حلقے میں نہیں تھا اسیمبلی کے اندر کاؤنسلرم نہیں پورا ہوتا تھا اس وجہ سے کہ سارے منسٹر یہاں گھسے بھوا کرتے تھے اس لئے یہ بات آپ نے کہنا بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ بیڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور سب سے پہلے تو انہوں نے میڈیا کا شکریہ ادا کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ رہتیس دار ووٹ کے خلاف الیکشن کمیشن کی خلاف کورٹ میں جاؤں گی